جاوید میاداد پاکستانی کرکٹ کا وہ ہیرو ہے جسے بھارت میں ویلن سمجھا جاتا ہے انڈیا ٹوڈے کے ڈپٹی ایڈیٹر لکھتے ہیں کہ اگر سچن ٹنڈل کر بھارتیوں کے لیے سپرمین کی حیثیت رکھتا ہے تو میاداد کی حیثیت اس سپرمین کے ویلن جیسی ہے میاداد ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جس کے شاندار کیریئر کی امارت بھارتیوں کی بربادی پر کھڑی ہے انیس سو چھاسی میں شار جا کے کرکٹ گراؤنڈ کے تاریخ لمحات آج بھی دنیا کو یاد ہیں جب جاوید میاداد نے آخری گیند پر چھکا مار کر جیت پاکستان کے نام کر دی اور دوسری جانب بھارتی ٹیم سمیت پورا بھارت اس چھکے کی وجہ سے شدید صدمے سے دوچار ہو گیا جس قدر پاکستانیوں کی خوشی قابل دید تھی اسی قدر بھارتیوں کا صدمہ دیکھے جانے کے قابل تھا میاداد کا چھکا بھارتیوں کو اس قدر نفرتہ میز لگا کہ کئی بھارتی فلموں میں ویلن کا نام میاداد پر رکھا گیا دھرمندر اور رتی اگنی ہوتری کی فلم حکومت انیس سو ستاسی میں ریلیز ہوئی اس فلم میں رشوت خور پولیس انسپیکٹر کے کردار کا نام بھی میاداد کے نام پر رکھا گیا جب بھی فلم کے پردے پر دھرمندر جاوید کو للکارتا سنما میں موجود فلم بین زور زور سے تالیاں بجاتے اور خوشی کا اظہار کرتے میاداد نے جنوری دو ہزار پانچ کو یہ خبر عام کر کے بھارتیوں کے لیے ایک اور دھماکہ کر دیا کہ اس کے بیٹے جنید کی شادی دعوت ابراہیم کی بیٹی ماروخ سے ہونے جا رہی ہے بعد ازاں ایک انٹرویو میں جاوید میاداد نے کہا تھا کہ اس شادی کا فیصلہ ان کی اہلیہ زبین زرین اور دعوت ابراہیم کی اہلیہ مہجبین نے کیا ہے دونوں ماں نے اپنے بچوں کی خواہشات کے احترام میں یہ فیصلہ کیا تھا جو کہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹری میں زیر تعلیم تھے یہ شادی دبئی میں 23 جولائی 2005 کو ہونا تیپ آئی شادی کا اعلان ہونا تھا کہ آئی بھی فوراں حرکت میں آگئی انہیں ہر حال میں اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ اس شادی میں دعوت ابراہیم کی شرکت کب اور کیسے ہوگی دعوت ابراہیم کی شرکت کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات ان کے لیے آخری موقع کی حیثیت رکھتی تھی دعوت ابراہیم کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کا آنا یقینی تھا اس لیے بھارتی ایجنسیوں نے سوچا کہ دعوت ابراہیم کی موجودکی کا اتنا باوسوک اندازہ وہ پھر کبھی نہیں لگا سکیں گے اگر یہ موقع ضائع ہو جاتا تو آئی بھی کو ان کی حکومت اور قوم کبھی معاف نہ کرتی دلہا اور دلہن کا نکاح ناؤ جلائی کو مکت المعظمہ میں ہو چکا تھا اور باقی تقریب دبائی کے گرینڈ حیات میں ہونا تیپائی تھی دبائی میں ہونے والا یہ ولیمہ انتہائی اہم تھا شاہدین اور بھارتی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے مطابق یہ ولیمہ ایسی تقریب تھی جس پر دنیا کی ہر ایجنسی الڈ تھی دنیا بھر کی تمام ایجنسیوں نے اس تقریب پر نظر رکھی ہوئی تھی دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کا کوئی میلہ دبائی کے شہر میں سجایا گیا ہو سی آئی اے کے ایجنس اپنے مخصوص انداز میں ولیمہ کے اردگرد کے مقامات پر پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے اسی طرح ایم آئی سکس کے خفیہ اہلکار بھی ہوتل کے اندر اور آس پاس موجود تھے ان کے ساتھ موساد کے اہلکار بھی وہاں موجود تھے اسی طرح را موساد آئی بی اور سی آئی اے کے بے شمار اہلکار انتہائی خفیہ انداز سے وہاں موجود تھے ایجنسیوں کے تمام اہلکار ہوتل کے اندر ٹرائیوروں چپڑاسیوں ویٹروں اور میڈیا کے نمائندوں کے بھیس میں موجود تھے دبائی میں اس سے پہلے بھی کئی شاندار شادیاں ہو چکی تھی لیکن کوئی شادی کبھی اس قدر عالمی توجہ کا مرکز نہیں بنی تھی بھارت نے دعوت ابراہیم کا تعلق کس نہ کسی طرح القائدہ سے جوڑ کر امریکی سی آئی اے کو بھی وہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا ایم اے سکس کے اہلکار وہاں اس چکر میں موجود تھے کہ شاید انہیں وہاں سے سات جولائی دوہزار پانچ کو لندن شہر میں ہونے والے دھماکوں کا سراغ مل جائے را اور موساد کی دلچسپی البتہ دعوت ابراہیم کی ذات تک محدود تھی بھارتی حکومت کو ایک بات کا تو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر دعوت ابراہیم کی موجودگی کا پتہ لگا بھی لیا جائے تو یہ ممکن نہ ہوگا کہ دبائی کی حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ دعوت ابراہیم کو بھارت بھیجنے پر مجبور کیا جائے اس لیے بھارت کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ دعوت ابراہیم کا سراغ لگتے ہی اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے لیکن دیار خیر میں اس کام کو اس احتیاط سے کرنا ضروری تھا کہ بعد میں بھارت کسی مشکل میں نہ پڑ جائے بھارتی آئی بھی ہرگز اس موڈ میں نہ تھی کہ اس کام کے لیے اپنے بندے بھیجتی انہیں جو بھی منصوبہ بنانا تھا اس میں اس بات کا ازہد خیال رکھنا ضروری تھا کہ وقت پڑھنے پر بھارت کسی بھی کاروائی سے صاف صاف مکر سکے اس لیے آئی بھی کسی قرائے کے قاتل کی تلاش میں تھی لیکن انہیں انتازہ تھا کہ بھانڈا پھوٹنے کی صورت میں بھارت کو جگہ سائی کا سامنا کرنا ہوگا ایک سینئر افسر نے کہا چھکا لگ گیا تمام افسران سوالیا نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے اس پر اس افسر نے ان سے کہا اب تک جہاں ہم قانون کے ذریعے نہیں پہنچ پائے وہاں ہم نے چھوٹا راجن سے مدد لی ہے لہٰذا اس مرتبہ اسے ایسا کام کیوں نہ دیں جسے کرنے میں اسے مزا بھی آ جائے سینئر افسر ٹہلتا ہوا کھڑکی کی جانب گیا وہاں رکا اور سگرٹ کا ایک لمبا کش لگا کر کہنے لگا شولے کا فیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس بات پر کمرے میں موجود تمام افسران نے ایک زوردار قیقہ لگایا ایک افسر نے پوچھا لیکن تھا کربلدیو سنگھ کون بنے گا سینئر افسر نے جواب دیا وہی بنے گا جو واقعتا بلدیو سنگھ ہی ہو یہ کہتے ہوئے اس افسر نے اپنی سگرٹ ایڈی کے نیچے رگڑنا شروع کر دی باقی افسران کافی دیر تک سینئر افسر کی جانب دیکھتے رہے اس کے بعد ان کی آنکھیں چار ہوئیں تو گویا ان سب کے ذہن میں خود بخود ایک ہی خیال امڑایا انہوں نے سوچا کہ بلدیو سنگھ کا گردار آئی بی کا کوئی ریٹائیڈ افسر ہی بخوبی انجام دے سکے گا انہیں کسی ایسے افسر کی تلاش تھی جس کی سرویس کا ریکارڈ صاف ستھرا اور بہادری کے کارناموں پر مبنی ہو آخر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ دعوت ابراہیم کے قتل کے لیے چھوٹا راجن کے شوٹرز کو ہی استعمال کیا جائے اس آپریشن کو آئی بی کے ایک ایسے افسر کے ذریعے مانیٹر کروایا جانا تھا جو کہ آئی بی سے ریٹائیڈ ہو چکا تھا چھوٹا راجن کو اس سلسلے میں پیغام بھیجوایا جا چکا تھا آئی بی کے افسران جہاں نفسیاتی حربہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ سن دو ہزار میں چھوٹا راجن پر بینککوک میں جو حملہ دعوت ابراہیم کے جانب سے کروایا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ اب تک انتہائی غصے میں تھا اور اس حضیمت کا بدلہ لینے کے لیے کسی مناسب موقع کا بیتابی سے انتظار کر رہا تھا آئی بی والوں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر اتنا بڑا آپریشن کرنا صرف چھوٹا راجن کے بس کی بات نہ ہوئی تو اس مقصد کے لیے مزید گینکسٹروں کی خدمات لینے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے بمبئی پولیس کرائم برانچ محکمہ سراغ رسانی کا افسر ڈپٹی کمیشنر دھنن جے کملہ کار ایک نوجوان اور جو شیلا افسر تھا حال ہی میں اس نے بمبئی شہر میں موجود کرائم کے مضبوط نٹورک کے خلاف انتہائی کامجاب کا روائیاں کی تھی ان کامجابیوں کے بعد اب وہ اپنے ریکارڈ میں چند نئے کارنامے درج کروانے کا خواہا تھا کملہ کار نے اپنے اہلکاروں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں کسی گینکسٹر کی دادا گری ہرگز برداشت نہیں کرے گا وہ کہا کرتا تھا یا تو گینکسٹروں کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے یا قبروں کے اندر کرائم برانچ والوں کو کسی نے مخبری کی کہ چھوٹا راجن کے انتہائی اہم شوٹر فریج تناشا اور وکی ملہوترہ بھارت میں ویسٹ بینگول کی جانب سے داخل ہوئے ہیں تناشا اور ملہوترہ کافی عرصے سے مفرور تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جنوب مشرقی ایشیا کے کسی ملک میں وہ دونوں رو پوشت تھے اب جب کہ وہ دونوں خود ہی آ چکے تھے تو کرائم برانچ والے چاہتے تھے کہ وہ جانے نہ پائیں اس کے بعد کرائم برانچ کے اہلکار فوراں ہی ان کی تلاش میں نکل پڑے تناشا اور ملہوترہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ کرائم برانچ والے ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کرائم برانچ والوں کو ان دونوں کے بارے میں معلومات ایک ایسا شخص دے رہا تھا جو ان کے سرپرست یعنی چھوٹا راجن کا دوست بھی تھا شمالی بھارت کے چند علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد ان دونوں کو اوپر سے ہدایات دی گئیں کہ دلی میں جا کر ایک شخص سے ملیں کرائم برانچ والے تناشا کی موبائل سیم ٹریس کر چکے تھے اور اب اس دوران ہونے والی سارے گفتگو سن رہے تھے اس کی حالیہ گفتگو بہت زیادہ مشکوک معلوم ہوتی تھی کملکار کے سپاہی سائک ایمان اند ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے دراصل آئی بی والے دعوت ابراہیم قتل مشن کی غرص سے تناشا اور ملہوترہ کو ضروری تربیت فراہم کر رہے تھے اور اسی سلسلے میں انہیں دلی بلوایا گیا تھا لیکن یہ بات ڈی سی پی کملکار کے علم میں نہ تھی ڈی سی پی کملکار نے سوچا کہ دونوں گینگسٹر دلی میں شاید کسی بڑے سیٹھ یا سیاستدان کے قتل کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا کملکار نے اپنے سینئر افسران سے اجازت لی اور ان کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم دلی روانہ کر دی ممبئی مافیا کی چھے دہائیوں کا لمبا اور مشکل ترین سفر یہ داستہ آنے کے ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس نے بہادری چالا کی اور مضبوط آساب کی بنیاد پر خود کو ڈان بنوایا کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں دبائی کے علاقے بر میں گرینڈ حیات ایک آلی شان ہوتل ہے سینتی سیکڑ ارازی پر پھیلا ہوا یہ آلی شان ہوتل دعود ابراہیم کی بیٹی کی شادی کی تقریب کے لیے انتہائی موضوع تھا یہ ہوتل دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صرف سات کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس بات کا اندیا دیا جا رہا تھا کہ ائرپورٹ اس قدر قریب رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ولیمے میں دعود ابراہیم کی شرکت یقینی ہو سکے کیونکہ اگر اس دوران کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آ جاتا تو دعود ابراہیم کے لیے راہ فرار اختیار کرنا آسان ہوتا بلاخر وہ دن قریب آنے لگا پوری دنیا سے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے دبائی کا رخ کرنا شروع کر دیا چند اہلکاروں کو ہوتل کے اردگرد کہیں رہائش کی جگہ مل گئی تو چند اسی ہوتل میں موجود تھے بھارت سے آنے والے صحافیوں نے بہت پہلے ہی ہوتل میں بوکنگ کروا رکھی تھی تاکہ انہیں ہوتل میں گھومنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو جب ولیمے کا دن آیا تو ہوتل چاروں طرف سے میڈیا والوں کے نرغے میں تھا ایک عام آدمی کو وہاں معمول کی سیکیورٹی نظر آ رہی تھی جبکہ حقیقتاً وہاں انتہائی غیر معمولی سیکیورٹی تھی بلکہ اس روز گرینڈ حیات ہوتل پر ایک فوجی قلعے کسی سیکیورٹی تھی لیکن سیکیورٹی کے تمام انتظامات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا ہر آنے جانے والے شخص پر سی سی ٹی وی کیمروں سے نظر رکھی جا رہی تھی اور ہوتل میں داخل ہونے والے افراد کی میٹل ڈیٹیکٹر سے تلاشی لی جا رہی تھی دلی والوں کے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا تھا بارتی ایجنسیاں اپنی تاریخ کے سب سے بڑے آپریشن کی تیاری میں لگی ہوئی تھی غلطی کی ذرہ برابر بھی گنجائش موجود نہیں تھی بمبئی ڈان دعوت ابراہیم نے پچھلی دو دہائیوں سے ان ایجنسیوں کی نیندے حرام کر رکھی تھی اور اب انہیں حساب چکا نہ تھا وہ دعوت ابراہیم کو اتنی بڑی سزا دینا چاہتے تھے کہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہی سے اس کی لاش اٹھے آئی بی افسران آپریشن کے آخری مراحل پر غور کر رہے تھے تناشا اور ملہوترہ کو دبائی بھیجنے کے لیے جالی دستاویزات بنوائی جا چکی تھی اب انہیں دبائی روانہ کرنے سے قبل آخری بریفنگ دینا باقی تھی دونوں شوٹر اور ایک سابقہ آئی بی ڈیریکٹر ایک کمرے میں موجود تھے تینوں افراد کے پاس چند بلوپرنٹ تھے جن پر گرینڈ حیات ہوتل کی تصویریں تھیں یہ لوگ اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ آپریشن کہاں سے کیا جائے گا کون کون سی جگہیں آپریشن کرنے اور فرار ہونے کے لیے محفوظ تھی تینوں افراد انتہائی باریک بینی کے ساتھ منصوبے کا جائزہ لے رہے تھے کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور ڈی سی پی کملہ کار اپنے ساتھیوں سمیت داخل ہوا آئی بی افسر نے جب ایک پولیس افسر کو یہاں بلا اجازت اندر آتے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا اور وہ ڈی سی پی کملہ کار پر برس پڑا ڈی سی پی کملہ کار نے انتہائی بڑے بڑے سیاست دانوں پر بھی ہاتھ ڈالا تھا اور ان سب چیزوں کا عادی تھا اس نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ دونوں مجرموں تناشا اور ملہوترہ کو لے کر ہی جائے گا بلاخر آئی بی والوں کو اوپر فان کرنا پڑا اور جب بمبئی سے آلہ پولیس حکام نے کملہ کار کو فان کیا تو وہ دونوں مجرموں کے بغیر واپس آنے پر راضی ہو گیا البتہ کملہ کار کو اس طرح ناکام لوٹنے پر بہت ملال تھا اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ ملک کی دو انتہائی اہم ایجنسیوں کے مابین باہمی روابط کا انتہائی فقدان ہے اگر آئی بی والے بمبئی پولیس کو اپنے ارادوں سے بروقت آگاہ کر دیتے تو اس شرمندگی سے بہرحال بچا جا سکتا تھا اگلے دن کے اخبارات کے صفحہ اول پر اس خبر کو جگہ دی گئی یہ خبر ٹائمز آف انڈیا سمیت دیگر قومی اور مقامی اخباروں میں بھی شائع کی گئی اس خبر سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی اس کے علاوہ دوول ایک بہت ہی منجھا ہوا مذاکرات کار بھی تھا اس کی اصلاحیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس نے آئی سی ایٹ ون فور کے ہائی جیکروں سے کامیاب مذاکرات کیے تھے غالباً وہ واحد آئی پی ایس تھا جسے عالی ملٹری ایوارڈ کرتی چکر سے نوازا گیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں چھپنے والی رپورٹ نے پولیس اور میڈیا کو حیرت میں ڈال دیا بدنامے زمانہ گینگسٹرز کے ساتھ مل کر اس انداز سے کسی آئی بی افسر کے کام کرنے کی یہ پہلی مثال سامنے آئی تھی پھر جب ممبئی مرر کے صحافیوں نے اصل کہانی جاننے کے لیے دوول کا موقف حاصل کرنا چاہا تو دوول نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اس نے صرف اتنا بیان دیا کہ میں گھر میں فٹبال میچ دیکھ رہا تھا لیکن بلی تھیلے سے بہار آ چکی تھی بھارتی حکومت کی جانب سے دعوت ابراہیم کو کرائے کے قاتلوں سے مروانے کا منصوبہ فاش ہو چکا تھا بلاخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا دعوت ولیمہ کے لیے پانچ سو مہمانوں کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے اور پرتکلف ڈنر کا احتمام تھا پورا ماحول انتہائی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا جن کی بھینی بھینی خوشبو چار سورچی ہوئی تھی اس دعوت کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ آنے والے مہمانوں کو بھارتی روایات کے مطابق جلیبیاں پیش کی گئی تھی جلیبیاں دبئی کے ہوتل میں پہلی مرتبہ لائی گئی تھی بمبئی میں دعوت ابراہیم کے رشتے دار اس تقریب میں آنے کے لیے بہت بیتاب تھے لیکن حکومت نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی یہاں تک کہ دعوت ابراہیم کی سگی بہن حسینہ پارکر کو بھی بھارت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا لیکن گمان کیا جا رہا تھا کہ دعوت ابراہیم اپنی زندگی کے یہ حسین ترین لمحات کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا دعوت ابراہیم بھی ولیمے کے دن تک ہر امکان کا جائزہ لیت رہا کہ دعوت پر جائے یا نہ جائے دعوت ابراہیم جس دنیا کا باسی تھا وہاں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں ذرا سی غفلت کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑ جاتی ہیں اس کی انٹیلیجنس بھی اسے تمام حالات اور واقعات سے آگاہ رکھے ہوئے تھی دعوت ابراہیم کے ساتھ ہی انہیں دعوت ابراہیم کو متنبع کر دیا تھا کہ اس کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن ایک باپ کی حیثیت سے اس کا اپنی بیٹی کی دعوت ولیمہ سے دور رہنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا دعوت ابراہیم کو آئی بی کے منصوبوں کا علم ہو چکا تھا اور وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کا ولیمے میں جانا انتہائی خطرناک ہے دعوت ابراہیم نکاح اور دیگر تقریبات میں تو موجود رہا لیکن اس نے دل پر پتھرک کر بلاخر فیصلہ کر لیا کہ وہ دعوت ولیمہ میں شرکت نہیں کرے گا البتہ دعوت ابراہیم کے غم کو کم کرنے اور اس کی شرکت کو ممکن بنانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا کہ وہ تقریب کے تمام مناظر ویڈیو کانفرنسنگ سسٹم کے ذریعے دیکھ رہا تھا دعوت ابراہیم کو مناظر دکھانے کے لیے خفیہ کیمرے ہوتل کے ہر کونے میں نصب کے گئے تھے ایک جانب تو ان کیمروں کی مدد سے دعوت ابراہیم نے تقریب میں آدھی شرکت کر لی تھی جبکہ دوسری جانب دعوت ابراہیم آنے والے مہمانوں پر انتہائی باریک بینی سے نظر بھی رکھے ہوئے تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کے عزائم کیا ہیں کون اسے مبارک بات دینے آیا ہے اور کون اسے قتل ہوتا دیکھنے آیا ہے کیمرے کی نظر نے ہر ایک کے عزائم کو بخوبی تار لیا جاوید میاں داد آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے رہے جب کوئی ان سے دعوت ابراہیم کی آمد کے بارے میں پوچھتا تو جاوید میاں داد صرف اتنا کہتے سب آئے ہیں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ